اسلام علیکم ایرون مائی نیم ایسا علی رزا آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہماری ڈیلی کی زندگی سے سوشل لائف سے بہت ریلیٹ کرتا ہے ہمارے آگے قدم بڑھانے سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کے خوف سے کیسے لڑیں ہم اپنے اندر کے ڈر کو ختم کیسے کریں اور جو ہم کوئی کام کرنے لگتے تو سب سے پہلے جو ہمارے مائنڈ میں سوچ آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم اس سوچ کو کیسے روکیں کیسے گلبہ حاصل کریں اور ہم ترقی کی منازل تیہ کریں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن میں مختلف قسم کے خوف آئے جاتے ہیں کیا؟ کہ اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میرے اچھے نمبر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر میرے پاس اچھا بینک بیلنس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر میری اتنی محنت کے باوجود مجھے اچھی نوکری نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اگر میری شادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگ مجھے اس بات سے زلیل نہ کر دیں کہ تجھے ویسٹن کلچر کے بارے میں نہیں پتا اس بات سے بے قدر نہ کر دیں کہ تجھے پنڈو دھیات کے بارے میں نہیں پتا اور میری خوبصورتی پہ نکتہ چینی کرنا نہ شروع کر دیں اور مجھے اس بات کا تانہ نہ دینا شروع کر دیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں مطلب یہ سب قسم کے خوف پائے جاتے ہیں جو ہمارے اندر مختلف اقسام میں پائے جاتے ہیں تو ہم نے ان سے لڑنا ہے ایکچول میں جو لوگ یا معاشرہ ہمیں ڈراتے ہیں انسان کو ڈراتے ہیں وہ اس لئے نہیں ڈراتے ہیں کہ خود ڈرے ہوتے ہیں بلکہ جو ان کا ڈرانے کا مقصد ہوتا ہے وہ ایکچول میں یہ ہوتا ہے انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے یہ وہ کام کر گیا مطلب وہ اپنے اوپر ایک لیڈر نہیں چاہ رہے ہوتے تو ہم نے اس چیز سے ہٹ کے جینا ہے اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے ایسے چال چلنی ہے ایسے چال چلن ایسے برتاؤ رکھنا ہے کہ ہماری ایک الگ پہچان ہو ایسے پہچان جیسے جنگل میں تمام جانروں کے باوجود بھی شیر کی ایک الگ پہچان ہے ہمارے اردگرد معاشرے میں ہمارے آسپس ہر ٹائپ کے کہیں بھیری ہیں تو کہیں بچوں ہیں کہیں سامپ ہیں تو کہیں اور قسم کے جانور جو ہمیشہ ہمیں پیشے کرنا چاہتے ہیں یہ سب جانور انسانوں کے روپ میں ہیں تو ہمیں اپنی پہچان ایک بے خوف شیر کی طرح جینا ہے جسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا جو ڈر ہو کے اپنی چال چلتا ہے اور سیدھا چلتا ہے اس کو ایک انسٹوپیبل پاور ہوتی ہے اس کے پاس تو ہم نے اپنے پاس وہیں پیدا کرنی ہے یاد رکھیں ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو معاشروں کو ایک اچھا معاشرہ دیکھ جاتا ہے جو کائنات میں ایک نئی کائنات پیدا کر کے جاتا ہے جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور جو انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے ہمیں ہماری جیت کب ہوتی ہے ہماری جیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم خود سے ملتے ہیں اور اپنی میں کو بچانتے ہیں کہ میں کیا ہوں یہ میں تقبر والی میں نہیں یہ میں اپنی خود اعتمادی والی میں اور خود پر یقین والی میں تاکہ لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ میں تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں تو اصل میں یہی اس کا ملنا ہوتا ہے وہ لمحہ جب انسان خود سے ملتا ہے اس ورجن کے ساتھ نہیں جو لوگوں نے اس کے بارے میں بنایا ہوا ہوتا ہے اس فیک ویوز کے ساتھ نہیں کاسمیٹک ویوز کے ساتھ نہیں امیجنری ویوز کے ساتھ نہیں بلکہ اس ویوز کے ساتھ جس کے ذریعے وہ اپنے ہر گند کو ایکسپٹ کر سکے جس کے ذریعے وہ اپنی ہر اچھائی ہر بڑائی کو قبول کر سکے جس کے ذریعے وہ اپنی اندر کی ہر چیز کو قبول کر سکے اور اپنے اندر اپنے آپ کو پہچان سکے اس سوچ کے ساتھ تو لوگوں کی اسے محتاجیں کیوں چاہیے لوگوں کی اسے اپریسییشن کیوں چاہیے اسے یہ کیوں چاہیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں لوگ محفل میں بیٹھے اس کے بارے میں واہ واہ کریں لوگ اس کے بارے میں جھوٹی امیدیں کیوں رکھیں تب جا کے وہ اپنے آپ سے ملتا ہے تب جا کے وہ لمحہ اس وقت اس کے پاس آتا ہے جب وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پہچانے ہیں کیوں آپ ان کی پہچان میں آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں اپنی پہچان بنائیں اپنے ڈر کو جیتیں اصل میں یہ جو ڈر ہے یہ خوف ہے یہ بھی نیچرل ہے خوف ایک سکسیسیبل ریسورس ہے خوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے کبھی کبھی انسان کو اس بے ترتیب اور بے ہنگم چالوں سے روکنے کے لیے لگام دینے کے لیے اور ان کے جذبات اور احساسات کو روکنے کے لیے جس میں وہ چلد بازی میں اپنے فیصلے کرنا شوقہ دیتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ وہ دو میٹ میں سکسیس حاصل کر لے تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے خوف اور ڈر کا ہونا لازم ہے جو اسے کنٹرول میں رکھتا ہے لیکن خوف وہ نہیں جو شک میں پیدا کر دے شک انسان کے اندر پیدا کر دے جو اس کی willpower کو اس کی strategic planning کو نہیں روکے لیکن خوف اصل میں وہ ہے جو انسان کو یہ سوچنے میں مجبور کر دے کہ لوگ کیا سوچیں گے اس کا اپنا آپ کیا سوچے گا society's کے بارے میں کیا ویوز رکھتی ہے سب لوگوں میں جب وہ جائے گا تو کیسے اپنے آپ کو face کرے گا society کو کیسے face کرے گا لوگوں کو کیسے face کرے گا وہ خوف ہے دنیا کا سب سے بڑا جو خوف ہے نا وہ انسان انسان کو نہیں دیتا ایک انسان دوسری انسان کو نہیں دیتا اصل میں جو اس خوف ہے جو دنیا میں سب سے بڑا خوف پائی جاتا وہ انسان خود کو دیتا ہے کوئی انسان کبھی نہیں ہار سکتا جب وہ خود سے نہ ہار جائے تو اگر ہم نے جیتنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ترقیہ حاصل کرنے کیمیابی حاصل کرنے تو سب سے پہلے اپنے ڈر کو اپنے خوف کو جیتنا سیکھنا چاہیے یہ خوف کہ میرے پاس بینک پیلنس نہیں ہے یہ خوف کہ میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے یہ خوف کہ میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے یہ خوف کہ میں دنیا نہیں گھوم رہا میں کچھ نہیں کر پا رہا یہ سکسس نہیں ہے یہ کمیابی نہیں ہے سکسس تو وہ ہے جب انسان خود سے مل جائے اپنے آپ کو پہچان جائے اپنے خود ہی کو پہچان جائے اور ریالیٹی لائف کی طرف آ جائے نہ کہ ایمیجنری لائف پہ خوش ہونا شروع ہو جائے انسٹرگرام، فیس بوک، ویٹس ایپ لوگ جو اس کے بارے میں تب سے کرتے ان چیزوں سے ہٹ کے اپنی ایکچول لائف کو جینا سٹارڈ ہو جائے وہ خوف سے جیت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے انسان ہمیشہ سے کیا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی باتوں پہ لوگوں کو قائل کرے اپنے پیاروں کو قائل کرے اپنے آس پاس سب لوگوں کو قائل کرے وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے ہمیشہ تو کیا صرف قائل کرنے سے ہی وہ جیت جاتا ہے خوف اس کا ختم ہو جاتا ہے نہیں سب سے پہلے خود کو تو قائل کرنا سکھو خود پہ تو خود کو تو پہچانو جب انسان خود کو قائل کرنا سکھ جاتا ہے اور اپنے اندر کے خوف کو مار دیتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کا پرسپیکٹیو اس کی سوچ ایک میننگفل پرپسفل اور ایک براؤڈ ہو جاتی ہے تب جا کے وہ ایک ترقی کے منازل طے کرتا ہے تب دنیا اس کا کیس لڑنا شروع کرتی ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کرتی ہے لیکن اس سے پہلے محنت بہت درکار ہے کوشش لگن اور ٹریننگ ضروری ہے ان چیزوں کے بغیر انسان کبھی نہیں آگے بھر سکتا ایک مصبت سوچ ضروری ہے ایک فوکسٹ اور سٹیٹیجیک اور ایک اچھی پلاننگ ضروری ہے تب جا کے انسان آگے بھر سکتا ہے کیونکہ everything takes time بغیر time taking بغیر time کے وقت کے فوراں انسان چاہے کہ میں پہلی منزل سے آخری منزل تک ہوں تو کبھی نہیں ہو سکتا تو خود کی development کرنا start کریں خود کو اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے میرا اندر کیا کہے گا معاشقہ کیا کہے گا اس سوچ سے ہٹا کے اپنی training کریں اپنے آپ کو set کریں خود کو set کریں اپنے mind کو صاف رکھیں اپنی سوچ کو پاک رکھیں تب جا کے اب آپ آگے بڑھ پائیں گے ان لوگوں کی طرح نہیں رہنا جو کوئیں کے منڈک کی طرح جیتے ہیں یا پھر سمندر کنارے بیٹھ کے کاش اگر مگر کر رہے ہوتے ہیں کاش میں یہ کر لیتا تو مجھے یہ حاصل ہو جاتا کاش میں یہ کرتا تو مجھے ترقی حاصل ہو جاتی کاش اگر میں یہ کرتا تو میں کامیاب ہو جاتا اگر میں یہ کرتا تو مجھے اتنا پیسہ حاصل ہو جاتا تو یہ اگر کاش مگر ہمیشہ پاسٹ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو present اور future کے لیے تیار رکھو پاسٹ میں جو رہتا ہے وہ کبھی نہیں آگے بڑھتا اپنے آپ کو تیار رکھو کوئی ان کاش اگر مگر کے words الفاظ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کرو تب جا کے آپ ترقی حاصل کر سکو گے بلکہ اس پیڑ کی طرح ہو جاؤ اس درخت کی طرح ہو جاؤ کہ لوگ اگر اسے پتھر بیمار ہے نا تو وہ اسے وہ پھل دیتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے جینا شروع کرو لوگوں پہ اپنی انرجی سرف کرو اس طرح سے کہ آپ انہیں نفع پہچا رہے ہیں ان کے لیے مدد پیدا کرو انسان تنہا یا اکیلا جب ہوتا ہے نا تب جا کے یہ آگے بڑھ سکتا ہے دنیا کے ایسے بہت سے اشخاص ہیں جو کافی سکسیسفل ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اکیلے میں ہی گزار ہے تو اکیلا لڑنا سکھو اکیلا کراؤڈ سے ہٹ کے اپنی ایک الگ پہچان بنو بھیڑ سے ہٹ کے اپنی الگ پہچان بنو تب جا کے آپ کو ایک ترقی کی ترقی کی منزل نظر آئے گی اور وہ ایک سیڑھی جو ہوگی نا تب جا کے آپ اس پر سٹیپ پہ سٹیپ آپ آگے بڑھیں گے تو اکیلا جو جل چلتا ہے اس کی ایک الگ پہچان بنتی ہے اور الگ سوچ بنتی ہے تو اس سوچ کے ساتھ جینا شروع کریں اور کاش اگر مگر والوں کی سوچ سے ہٹ کے اپنے آپ کو ایک پرپرسول بنائیں کیونکہ انسان تنہ ہوتا ہی نہیں ہے نا وہ ذات وہ رب العزت اللہ اسے کبھی تنہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اگر انسان کا دل صاف ہے اس کی سوچ صاف ہے اس کی نیت پاک ہے تب وہ ذات پاک اللہ پاک اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے ہر لمحہ ہر لعظہ ہر قدم پہ چاہے وہ مشکل ہے اچھا ہے برا ہے کسی بھی قدم پہ ہم چل رہے ہیں اللہ کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اسی رب العزت پہ بھروسہ کر کے یقین کر کے اپنی انرجیز جو ہیں وہ ایک اچھے کام میں لگا ہے اور اس خوف کے ساتھ نہ جیئے جو امیجینیشن پہ ہم جیتے ہیں اچھی سوچ کے ساتھ جیئے ہیں امیر ہے کہ آج کہیے میرا پیغام آپ کو اچھا لگے گا میرا چینل لازم سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی لازم دبائیے گا جتنا ہو سے کہ اس پیغام کو فورورڈ کریں اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصی رو و السلام